محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصور اور تصدیق کا تفصیلی بیان عزیزوں نہ نہالو پیارے بچوں اس کتاب کے ابتدائی حصے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے کہ منطقیوں کے نزدیک شئے کی صورتِ ذہنیاں کو علم کہتے ہیں کوئی شئے ہم نے دیکھی اس کی ذہن کی جی اس کی صورتِ ذہنیاں جو ہمارے ذہن میں آئی وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں علم کہتے ہیں اس کتاب کے ہاں تو منطقیوں کے نزدیک شئے کی صورتِ ذہنیاں کو علم کہتے ہیں پھر علم کی دو قسمیں ہیں کرتے ہوئے تصور تصدیق کا صرف مختصر سا ذکر کر دیا گیا تھا وہاں پر صرف یہ کہا گیا تھا علم کی دو قسمیں ہیں تصور صرف مختصر سا ذکر کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت تمہارا ذہن بہت ننہ سا تھا بہت چھوٹا سا تھا تم بچے تھے تو اس لیے تمہیں تفصیلی بیان تصور تصدیق کا نہیں بیان کیا گیا کیونکہ اس وقت تمہارا ذہن بہت چھوٹا سا تھا اور بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اب یہاں بیان کرتے ہیں تصدیق کی حقیقت تک پہنچنا تمہارے لیے دشوار تھا لیکن اب جبکہ تم کتاب کا اچھا خاصہ حصہ بڑھ چکے ہو اور تمہیں موضوع اور محمول نید نسبت خبریہ کی پہچان کرا دی گئی لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے سامنے تصور تصدیق کی اچھی طرح وضاحت کر دی جائے اب زیل کے سوال و جواب کو بغور پڑو اور سمجھنے کی پوری کوشش کرو وہ جس کا مطلب یہ بہت ننے بچوں کے لیے لکھ رہا ہے وہ کتاب یہ الگ بات ہے کہ عمر کے اطوار سے ننے نہیں ہیں تو اب زیل کے سوال جواب کو بغور پڑو سمجھنے کی پوری کوشش کرو سب سے پہلا سوال ہے کلم کی صورت ذہنیہ تصور ہے یا تصدیق جب تک مرقب تام نہ ہو اور یقین نہ ہو تصدیق کا ازان نہ ہو تب تک سب تصور میں ڈالتے جانا انشاء بھی ہے وہ بھی تصور میں چلا جائے گا کیونکہ انہوں نے نسبت خبریہ کو اور یقین بھی ہو یقین ہو تب ہی کیا ہے تصدیق میں شمار کیا ہے کلم کی صورت ذہنیہ تصور ہے یا تصدیق یہ کلم تب بھی تصور ہے کلم صرف لڑکا کتہ بندر سب کیا ہیں کیونکہ مرقب ناقص جہاں تک ہے سب تصور کلم کی صورت ذہنیہ تصور ہے تصدیق جواب کلم کی صورت ذہنیہ تصور ہے سوال کلم زید کلم زید کی صورت ذہنیہ کیا ہے تصور ہے یہ بھی ناقص ہے مار تو مار تو کی صورت ذہنیہ کیا ہے مار تو کی صورت ذہنیہ تصور ہے یہ کتاب ہے بدایت المنتق کیا ایک بدایت المنتق میں بیان کیا ہے کہ کسی ایک چیز کی صورت ذہنیہ کو تصور کہتے ہیں جیسے زید کی صورت زہنیہ یوں ہی چند چیزوں کی صورت زہنیہ کے درمیان اگر نسبت نہ ہو تو ان کو بھی تصور کہتے ہیں جیسے زید بکر کی صورت زہنیہ یوں ہی چند چیزوں کی صورت زہنیہ کے درمیان نسبت تو ہو مگر نسبت تامہ نہ ہو تو وہ بھی تصور ہے جیسے غلام و زید کی صورت زہنیہ یوں ہی اگر چند چیزوں کی صورت زہنیہ کے درمیان نسبت تامہ ہو مگر خبریاں نہ ہو وہ بھی تصور ہے جیسے عظریب کی صورت زہنیہ تصور ہے تو لہذا مار تو یہ بھی امر ہے نا یوں ہی اگر چند چیزوں کی صورت زہنیہ کے درمیان نسبت تامہ خبریاں ہو مگر اس نسبت تامہ کا اضعان یقین نہ ہو تو وہ بھی تصور ہے جیسے کوئی کہے زید ان قائم ان کہے لیکن متقلم کو شک وہم ہو کھڑا ہے کی نہیں کھڑا ہے تو وہ بھی کیا ہے وہ چند چیزوں کی درمیان صورت زہنیہ نسبت تامہ ہو خبریاں ہو اس نسبت کا اضعان بھی ہو تو اس اضعان کو تصدیق کہتے ہیں اب جا کے تصدیق بنتی ہے سمجھ میں آگیا مار تو کی صورت زہنیہ کیا ہے جواب تصور ہے سوال مار اور تو کے درمیان نسبت انشائیہ کی صورت زہنیہ کیا ہے جواب یہ بھی کیا ہے تصور ہے کیونکہ انشائیہ وہ تصور ہی بنے گی سوال آسمان بلند ہے اس قضیہ میں آسمان اور بلند کے درمیان نسبت خبریاں کی صورت زہنیہ کیا ہے جواب یہ صورت زہنیہ اگر واقع کے مطابق مانی جاتی ہے تو تو وہ تصدیق ہے ورنہ تصور ہے اب یہ مثال کے دریجے سمجھاتے ہیں واقع کے مطابق ہم مانتے ہیں ہاں واقع میں ہمارے اوپر کیا ہے آسمان بلندی ہے اور اگر ہم صرف ذہن میں ہی ماننا ہے ایسی بس راقع بھی نہیں ماننا ہے تو تصور جو کہ صورت زہنیہ ہوگی ٹھیک ہے صورت زہنیہ اگر واقع کے مطابق مانی جاتی ہے مانی ہوئی ہے تو وہ تصدیق ہے ورنہ تصور ازان نسبت خبریاں کا کیا مطلب ہے نسبت خبریاں کے ازان نسبت خبریاں کی وہ صورت زہنیہ جو واقع کے مطابق باور شدائیں یقین شدائیں کیا ہے باور مطلب نسبت خبریاں کی وہ صورت زہنیہ جو مان لیجئے ہمارے ذہن میں آئی وہ واقع کے مطابق باور شدائیں تو کیا ہے وہ ہاں تب وہ کیا بنے گی اس کا مطلب کیا ہوا ازان نسبت خبریاں کا مطلب واقع کے مطابق یقین شدائیں واقع مثلا ہم نے کہا کہ آسمان ہمارے اوپر ہے یہ صورت زہنیہ اور یقین واقع کے مطابق بھی ایسا ہی ہے سوال تمام مسلمانوں کا عقیدہ قطعیہ ہے یقینی عقیدہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اس خط کشیدہ قضیہ میں محکم علی محکم بھی اور رابطہ کیا ہے اور اس قضیہ سے کتنی ذہنی صورتیں متعلق ہیں اور ان میں کون کون تصور ہے اور کون تصدیق ہے جواب اس قضیہ میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس کیا ہو گئی رحمت للعالمین محکم بھی اور لفظیں ہیں رابطہ ہیں اور جو نسبتِ ایجابیہ پر کیونکہ مصبت ہیں اس قضیہ سے چار ذہنی صورتیں متعلق ہیں چار ذہنی ایک تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ ذہنی عزم میں آئی دوسرا رحمت للعالمین کی صورتِ ذہنیہ نسبتِ ایجابیہ کی سادہ صورت نسبتِ ایجابیہ کی سادہ اب یہ بتائیں گے سادہ کیوں کہا کے بتائیں گے نسبتِ ایجابیہ کی سادہ بالکل کسی طرح سے کوئی پریشان نہیں کرنی تو سادہ صورتِ ذہنیہ پھر اس نسبتِ ایجابیہ کی اضعانی صورتِ ذہنیہ یقینی لاشٹ میں کیا ہوئی یقین ہو گیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تو چار صورتیں ہو گئی محکم علیہ کی صورت محکم بھی کی صورت اور رابطے کی صورتِ ذہنیہ اور پھر اضعان کی صورت یقین ہو گیا اس نسبتِ ایجابیہ کی اضعانی صورت اب یہ شکت کیا تمہیں شکت نہیں ہے بالکل شکت نہیں ہے یقینِ قچعی ہے کہ حضور رحمت للعالمین وہ ہر عالم کی رحمتیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم بسن پھر پہلی تین صورتِ صورتِ تصور اگر تینوں صورتوں کو ہم جھوڑے اور اضعان نہ لائیں اور آخری صورتِ ذہنیہ اضعان کی تو اس کا مطلب کیا پتا چلا تصدیق کب جائے بنتی ہے اس میں آپ نے کیا پڑھا ہے یہاں کچھ پڑھا تھا آپ نے کہا گیا ملے گا کی نہیں ملے گا یہ تو کہیں تھا مل مل مرکب تام یہ بتایا گیا تھا نا یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے بیان کیا تھا مرکب تام مرکب ناقص اور مرکب تام کے لیے جو شرائط ہے نا مرکب تام کم بنے گا لفظ کے اجزاء ہوں معنی کے اجزاء ہوں لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت کرے وہ مقصود بھی ہو یہ تو مفرد کے بارے میں بتایا تھا اور تصدیق کے بارے میں تو میں نے اس کتاب سے بتایا ازان یقین اور آخری سورت زہنیہ کیا ہے تصدیق ازان جو ہے ازان آخری سورت زہنیہ تصور چلے جائیں گے اب تیسرے سورت رابطہ ہے نا سادہ والا سادہ بولا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز اور سمجھئے گا کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ تھوڑا سا دیکھئے گا یہ دیکھئے نسبت تامیہ کیا یہ ممکن ہے کہ محکم محکم بھی اور نسبت تامیہ خبریاں میں سے کسی کی صورت زہنیہ صورت زہن میں حاصل نہ ہو یا صرف ایک یا دو کی صورت زہن میں حاصل ہو اور تصدیق کا وجود ہو جائیں کہتے ہیں ہرگز نہیں اس لئے کہ محکم آلے محکم بھی کی صورت زہن میں آئے بغیر نسبت تامیہ کی صورت زہن میں آنا ممکن ہی نہیں جب تک ہمارے ذہن میں جب تک ہمارے ذہن میں محکم آلے محکم بھی اور نسبت تامیہ خبریاں کی نہ آئے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا لہذا اضعان کے لئے لہذا اضعان کے لئے تصور محکم آلے تصور محکم بھی کاموش بیٹھے تصور لہذا اضعان کے لئے تصور محکم علی تصور محکم بھی تصور نسبت تامیہ خبریاں شرط ہیں اور اضعان کے ساتھ ان تینوں تصور کا وجود واجب ہے اب کہتے ہیں حکمہ کے نزدیک چونکہ اضعان ہی کا نام تصدیق ہے حکمہ کے نزدیک صرف اضعان کو ہی تصدیق کہتے ہیں اور جبکہ حکمہ کے نزدیک ہر تصدیق کے لئے تینوں شرطیں شرط ہیں تینوں چیزیں محکم آلے محکم بھی نسبت تامیہ اور اضعان تو کہتے ہیں یہ تینوں تصور شرط ہے اور ہر تصدیق کے ساتھ ان تینوں کا تصور وجود واجب اور امام فخر الدین رازی کے نزدیک چونکہ تصدیق صرف اضعان کا نام نہیں ہے بلکہ تین تصورات اور اضعان کے مجموعے کا نام تصدیق بنتا ہے اس لئے ان کے نزدیک یہ تینوں تصورات اضعان کے لئے شرط ہیں مگر تصدیق کے لئے تینوں تصور شرطیں نہیں ہیں بلکہ جوز ہے بہرحال یہ چیز میں نے ذمناً ذکر کی ہے جو مرقات میں آپ پڑھیں گے چلیں تو یہاں پر ہو گیا آگے جلیے قضیہ مذکورہ بالا کے محکم آلے محکم بھی کی صورت زہنیہ کو آپ نے سادہ نہیں کہا آپ نے اس کو سادہ نہیں کہا محکم آلے محکم بھی کی صورت زہنیہ کو اور نسبت ایجابیہ کی صورت زہنیہ کو آپ نے سادہ کہا ایسا کیوں کہا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ محکم آلے کا تصور محکم بھی کا تصور نسبت ایجابیہ کے سادہ صورت زہنیہ سادہ کیوں کہا بلکل معمولی جواب کہتے ہیں حقیقت یہ کہ محکم آلے اور محکم بھی کی صورت زہنیہ ہمیشہ سادہ ہی رہتی ہے کہتے رہتی ہے سادہ ہی رہتی اور رہی نسبت خبریہ کی صورت ذہنیاں تو وہ کبھی سادہ ہوتی ہے اور اس وقت تصور ہوگی اور کبھی ازانی ہوتی ہے ازانی یعنی سادہ ہوگی تو مطلب سادہ تصور سازج بولیں گے جس کو کیا بولیں گے سازج سادہ کا مطلب اس کے ساتھ ازان نہ ہو تو ان کی تصور محکم ہے اور کبھی ازانی ہوتی ہے اور اس وقت اسے تصدیق کہیں گے جب ایک نسبت خبریہ جب ایک نسبت خبریہ سے دو طرح کی صورت ذہنیہ متعلق ہے تو ان میں آپس میں فرق ظاہر کرنے کے لئے ضرور ایک صورت کو سادہ ذہنیہ اور دوسری صورت ذہنیہ کو اضعانی بتانا ہوگا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ محکم علیہ اور محکم بھی کی جو صورت ذہنیہ ہے وہ بلکل سادہ ہی رہتی ہے اس کے ساتھ یقین ہوتا نہیں ہے پورے طور پر جب تک اس کے ساتھ اضعان نہیں لائیں گے اور رہا ایجابی جو صورت ہے یہ دو طرح کی فرق ہوتا ہے انگندر یہ کبھی تو سادہ ہوتی ہے اگر سادہ ہو جائے تو تصور میں چلی جاتی ہے اور کبھی سادہ نہ ہو کر کے اضعانی ہو جائے تو یقین میں تصدیق میں چلی جاتی ہے تو اس کے دو پہلو ہوئے اس لیے اس کو کہنا ضروری تھا اور جو ایک ہی سائے اس کے ساتھ لگانے کی تشخصات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر اس کے دو پہلو ہوتے تو اس لیے وہاں ذکر کرنا پڑ ہو رہی ہوا تو ان کے آپ اس میں فرق اداہر کرنے کیلئے ضرور ایک سورت ذہنیہ کو سادہ اور دوسری سورت ذہنیہ کو اضعانی بتانا ہوگا سادہ جہاں تو آپ تو آپ کے ذہن میں جہاں سادہ آئے گا تو آپ سمجھ رہے ہیں گے کہ تصور ہو رہا ہے اور جب مطلقا کہیں گے سورت ذہنیہ تو وہاں پر آپ کے سامنے کونسی ہوگی اضعانی والی ہوگی جب آپ مطلقا بولیں گے تو وہاں اضعانی والی ہوگی جو سادہ بولیں گے تو اس کا مطلب ہوئی ہوگا کہ ابھی اضعانی نہیں ہے وہ یقین ہی نہیں ہے اب یہ انہوں نے کیا کہا اس وقت اسے جب ایک نسبت خبریہ سے دو طرح کی سورت ذہنیہ متعلق ہیں تو آپس میں فرق ظاہر کرنے کے لئے ضرور ایک سورت کو سادہ کہنا ہوگا اور دوسری اضعانی کہنا ہوگا تصدیق مانیں گے تو تصدیق مانیں گے تو ہمیں پھر پہلے سادہ پھر دوسری والی ذہنی تو اب اسے جو ہے وہ صرف سادہ کہہ دیں گے اور دوسری والی کو اضعانی کتہ ہوا چلے سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب